السلام علیکم ناصرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا عثمان بے بغیر جنگ لڑے تمام قلوں کا قبضہ حاصل کر لیں گے یا نہیں اور اس کے علاوہ سلطانہ کو جو زہر دی جاتی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ترگت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اب اس کا کیا منصوبہ ہوگا کیونکہ ترگت جب مالہن خاتون کی مدد کرتا ہے تو دان اسے دیکھ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا ناصرین یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ناصرین ہماری پہلے سے ہی یہ رائے تھی کہ ترگت ایک خاص منصوبے کے تحت چل رہا ہے اور اس بات کا ذکر اس نے گزشتہ اپیسوڈ میں بھی کیا کہ میں ایک منصوبے کے تحت کام کر رہا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ کس کے خلاف ہے تو یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ ترگت سلطانہ کے خلاف منصوبے پر کام کر رہا ہے اور اسی منصوبے کے تحت ترگت کو نور کو بھی بچائے گا اور آنے والی اپیسوڈ میں ترگت کی طرف سے سلطانہ کو ایک بہت بڑا شاک بھی مل سکتا ہے ناصرین آنے والی اپیسوڈ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولوف ترگت پر حملہ کرے کیونکہ جب ترگت مالہن خاتون کی مدد کرتا ہے تو دان اسے دیکھ لیتا ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ تمہیں اس کی سزا ضرور دیں گے اس لیے اولوف اب ترگت پر حملہ بھی کر سکتا ہے مگر ہماری رائے کے مطابق اولوف کا یہ حملہ ناکام رہے گا ناصرین بات کرتے ہیں اسمیان سلطانہ کی کہ کیا سچ میں اسے زہر دی گئی ہے اور کیا سلطانہ کی موت واقع ہو جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ سلطانہ کی موت ابھی واقع نہیں ہوگی اور اسے زہر نہیں دی گئی بلکہ اسے بے ہوشی کی دوا دی گئی ہے جس کے بعد اسمان بے اس مہر کو استعمال کرتے ہوئے سلطانہ کے قبضے سے اپنے تمام قلعے واپس چھوڑا لیں ناصرین یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسمان بے بغیر جنگ لڑے تمام قلعے حاصل کر لیں گے کیونکہ سلطانہ نے قلعوں میں اولوف کو بھی حصہ داری دی ہوئی ہے تو ہماری رائے کے مطابق یہاں پر کوئی بھی جنگ نہیں لڑی جائے گی اور بغیر کسی جنگ کے ہی تمام قلعے واپس حاصل کر لیے جائیں گے کیونکہ اسمان بے سلطانہ کی مہر کا استعمال کرتے ہوئے اولوف اور کانٹا کوزینوس کے ساتھ کیے گے سلطانہ کے تمام معاہدوں کو ختم کر دیں گے بہرحال ناظرین یہ تو ہماری رائے تھی آپ اس سب کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بہرحال ناظرین